اسلام علیکم دیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک آگوں اور میں نے کل سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں پھر سے اپنی لاغنگ سٹارٹ کروں گی ریکلر ہو جاؤں گی اور بیچ میں دیسا وقت تھا کہ میں ڈیلی ویڈیو ڈال رہی تھی مگر اب میں بلکل سست ہو گئی ہوں لیکن اب میں نے پھر سے ارادہ کیا کہ میں پھر سے ویڈیوز وغیرہ ڈالوں گی ڈیلی ڈالوں گی جتنا ہو سکے میں ڈالنے کی کوشش کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ انٹریاکٹ کروں گی تو بس یہ تقریباً بارہ بجے گھٹائے میں اور میں نے کھانا مانا کر لیا ہے مطلب چولے پر چڑھا دیا ہے اور لاؤن میرا اتنا ڈرائے ہو گیا ہے اور مالی کو بھی میں نے بلانا ہے کیونکہ بہت بری حالت ہے اس وقت لاؤن کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور وہ موتی ہوگا جو پودے ہیں موتی ہے کہ پودے کو جتنا پانی دے اتنی زیادہ اکلیاں کرتا ہے تو مالی آئے گا تو ان کو ٹرم کرے گا سب چیزوں کو بہت پودے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو بس صبح صبح میں اٹھ گئی تھی وہ پہلے فجر کے لیے اٹھ ہوں پھر آن لائن کلاس کے لیے اور پھر کھانا کے پھر لیٹ ہو جاتے ہیں بارہ بچ جاتے ہیں تو بس وہ میں نے چڑھا دیا ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا بنانے رکھا ہے تو اس کڑھائی میں میں نے چاولوں کے لیے یخنی بنا رہی ہوں تھوڑے سے میں چاول بناؤں گی کیونکہ جنٹس گھر میں نہیں تھے تو یہ ساگوال آئے ایک خاص ٹون میں وہ پولتا ہے اور یہ آلو گوشت کے لیے میں نے گوشت چڑھایا ہوا ہے تو سمپل پلاو ہو جائے گا ساتھ میں آلو گوشت ہو جائے گا اور برطن وغیرہ میں صبح کے دو چکیوں ناشتے کے اس طرف میں جو ہے تو میں نے چاول بھی گوئے ہوئے ہیں اور کل میرا لانڈری ڈے ہے تو میں نے اس کے لیے آج ہی کھانے کا مسالہ بنا لیا ہے مطلب اکل اس کی راستان سنیں ساگوالے کی تو پہلے میں نے پیاس فرائی کر کے مسالے اور ٹو باٹر وغیرہ پیس کر کیونکہ میں جوسر میں پیستی ہوں میں ڈال کر اگلے دن کے لیے میں نے کام ختم کر لیا ہے اور یہ لانڈری کی میری باسکٹ ہے جو باہر جائے گی ابھی کیونکہ لانڈری ڈے ہے اوف اللہ کتنا شور مچایا ہوا اس نے اور بیڈ رومز جو ہیں تو وہ یہ میرے بچوں کا بیڈ روم ہے وہ ٹھیک ہے بلکہ صرف میری بڑی بیٹی کا بیڈ روم ہے وہ کسی کو آنے بھی نہیں دیتی تو وہ اس کا تو سیٹ ہے اور ہمارے بیڈ روم تو میں نے ٹھیک کر لیا ہے وہ سبھی ویکیومنگ کرتی ہوں اور پھر ہم جائیں گے بیسمنٹ میں آپ کو میں بتاؤں گی آج کل ہم بیسمنٹ میں ہی سارا دن گزارتے ہیں جو جس کا ٹیمپریچر بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے اوپر سے تو میں آپ کو اپنی بیسمنٹ کی بھی سیر کرواؤں گی پھر آپ دیکھئے گا تو چلیئے فرینڈز آئی ہیں میں آپ کو اپنی بیسمنٹ لے چلتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم سارا دن آج کل کہاں گزارتے ہیں تو بیسمنٹ جو ہے تو یقین مانے میں جس طرح جس طرح ایک سیڈی اتر رہی ہوں تو یہ انتہائی تھنڈی ہے جگہ آپ کو لائٹس دلا کر دلاتی ہوں اور آج ٹیوزڈے ہے اور سنڈے کو میں نے یہاں پر سب صفائی کی ہے اور تقریبا ایک آٹھ دس دن کے بعد میں یہاں پر صفائی کرتی ہوں یہ دیکھئے بلکل ماشاءاللہ سے صاف ستھ رہا ہے میں نے یہاں سے ویٹران ویویکم بھی کی تھی زمین سے سمپل ویویکم بھی کیا ویٹران by کیا اور میں ابھی بھی نیچے تھی گار میں اور کوئی بھی نہیں ہے میں اور یہ ہی ہے ابھی اس وقت اور ظاہری باتیں جہاں پر ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں میں پر بہت بے ترتیبی تو ہو جاتی ہے تو بہرحال اس وقت تو یہاں پر بہت بے ترتیبی ہے میں نے ابھی اوپر کا کام فاتم کیا اور ابھی میں نیچے آئی ہوں اور ابھی میں جگہ ٹھیک کروں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے بیٹس کا کیا حال ہے کیونکہ بچے صبح صبح اٹھ کر اپنے بڑھائیوں کے لیے نکل جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سیٹنگ کریں تو بس اب میں آئی ہوں تو بہرام سے میں اپنی سب جگہ وغیرہ صحیح کر لوں گی پھر آپ کو بتاؤں گی سیٹنگ کے بعد تو بس یہ بستر میں آپ ٹھیک کر لی ہیں اور ہمارا یہ اچھا ہے کہ ہم نے بیسمنٹ میں اے سی لگایا ہوئے تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی رات کو پانچ دس منٹ کے لیے بھی اگر ہم اے سی لگاتے ہیں تو اس کا جو اٹموسویر اب بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو بس طرح وغیرہ میں نے ارینج کر دی ہیں اور اس طرف سے بھی ہو گیا سارا کام بس اب میں پھر اوپر جاؤں گی کیونکہ میں نے مہر کے لیے بنانی ہے آئیس لولیز بنانی ہے میں نے کیونکہ اس کو بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہیں اور پھر یہ ملتے کرتی رہتی ہے سب کی مجھے لا دو تو پھر اس کو کوئی لا کر دیتا ہے کبھی نہیں لا کر دیتا ہے ظاہری بات ہے ہر بندہ بیزی ہوتا ہے پھر اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کل میں نے اس کو مینگو کی آسکریم بنا کر دی تھی گھر میں یہ ملکشیک بنا کر مینگو کا اور اس کو میں نے آسکریم بنانے کے لیے رکھ دیا تھا اور آج میں اس کو بنا کر دوں گی ٹینگ کی آئیس لولیز بنا کر دوں گی تو چلیئے میرے ساتھ اوپر پھر میں آپ کو تباہ کی ریٹین پر شیئر کروں گا اچھا اگر آپ کے پاس بھی اس طرح ڈسپینسر ہے اور آپ ڈسپینسر یوز کرتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے اس طرح کی فلٹر کی باٹل آپ لے لیں کیونکہ ہم جو باٹلز لاتے ہیں بازار سے نیسلے وغیرہ کی تو وہ بعض اوقات گھر میں کوئی نہیں ہوتا یا وہ بازار بھی بھی اناویلیبل ہو جاتی ہیں تو اگر آپ یہ فلٹر کی باٹل لگا لیں گے اس میں نلکے کا پانی ہم ڈالتے ہیں تو فلٹر ہو جاتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بجلی بہرہ نہیں لگتی بس یہ ہم باٹل ڈائریکٹ لگاتے ہیں اور ایک دو تین مہینے کے بعد اس کے اندر فلٹر پیپرز ہوتے ہیں وہ ہم چینج کر دیتے ہیں اور اس کو سب کو بڑل کو ہم دھو لیتے ہیں تو یہ فلٹر اگر آپ لے لیں ڈسپینسر کے لیے تو آپ کو بہت ایکنومکل بھی پڑے گا اور آپ گندہ پانی پینے سے بھی بھج جائیں گے ابھی ہم دلکے کا یہ پانی لے کر اور اس کا ڈھکن اس طرح اٹھا کر اور ہم اس میں بھر دیتے ہیں اور پانی فلٹر ہو ہو کر نیچے گرد رہتے ہیں تو کافی اس کی لیئرز ہیں تو یہ میں نے آپ کو ایک بتا دیا اگر آپ کو پسند دیتے ہیں ضرور بتائیے کہ کمنٹ باو تو فرنڈز یہ ہی تھا میرے آج کا چھوٹا سا غلوگ کھانا پکنے تک کا میں انتظار نہیں کر سکتی کیونکہ ویڈیو میں ایڈٹ کر کے ڈال رہی انشاءاللہ پھر کل کی ویڈیو میں آپ کو میں پر بتاؤں گی کھانا کیسا بنا تھا اور پانی جو میں نے پائپ کھول دیا ہے گملوں میں مرچیں وغیرہ ویڈیو میں نے لگائے ہیں پودینہ اور بینگن تو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے تفصیلی بات کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ